بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں کہ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے تو آج میں اس سپیشل موقع پہ آپ کے ساتھ ایک بہت ہی سپیشل سی ریسپی شیئر کروں گی جس کے لیے آپ کو بزار سے لانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے چیزوں کو گھر پہ ہی موجود چیزوں سے آپ یہ بنا سکیں گے بس آپ کو چکن کا کیمہ لانے کی ضرورت ہے جو آپ لائیں گے اور اس سے یہ زبردست ہی ریسپی تیار ہوگی اور آج آپ کے عید کے مینیوں میں یہ لازمی شامل ہوگی بہت ہی ٹیسٹی بنے گی اتنی ٹیسٹی بنے گی کہ کھانے والے انگلیاں چاٹ جائیں گے اور تعریف کرنے سے نہیں رہ پائیں گے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے آدھا کلو لے لیا تھا چکن کا کیمہ جو چکن تھا وہ ہمارا بلکل ڈرائے تھا تو کیمہ بھی اس کا ڈرائے ہے یعنی کہ اس میں پانی وغیرہ نہیں ہے تو اب اس میں ڈال دوں گی ایک میڈیم سائز کا پیاز اس کو قدو کش کر لیا تھا اگر آپ کے پاس چوپر نہیں ہے تو آپ اس کو قدو کش کریں اور اس کو کپڑے میں ڈال کے اچھے سے اس کا پانی نکال لیں تو خوش کر لیں اس کو اب دو کھانے کے چمج ادرک لیسن اور ہری مرچوں کا پیس ڈال دوں گی ہری مرچے میں نے اس میں پانس سے چھے عدد ڈالی تھی اب زیرہ پاورڈر ڈالیں گے آدھی چاہ کا چمج سکھا دھنیا پاورڈر ایک چاہ کا چمج بھر کے ساتھ اس میں ڈالوں گی لال مرچ کا پاورڈر آدھی چاہ کا چمج نمک حسبے ضرورت اب ساتھ اس میں ڈال دوں گی کٹی ہوئی لال مرچ آدھی چاہ کا چمج سپائسز آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ ڈالیں اب گرم مسالہ پاورڈر اس میں ڈال دوں گی تقریباً ایک چاہ کا چمج اور ایک چمج ہی ہم اس میں ڈال دیں گے گھی کا کیونکہ جو چکن کا کیمہ ہوتا ہے اس میں کوئی بھی چربی وغیرہ نہیں ہوتی ہے تو کباب کے لئے چربی ہونا لازمی ہے تو اس میں میں نے ڈال دیا ہے ایک چمج گھی کا تاکہ جو اس کی چربی کی کمی ہے یہ اس کو پورا کر سکے تو اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے اگر آپ کو تھوڑا سا یہ لیکوڈ سا لگتا ہے یعنی کہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ صحیح طرح سے نہیں بنے گا تو آپ اس میں دو چمج جو بیسن کے بھون کے ڈال لیجئے گا اگر بیسن نہیں ہے تو آپ ایک بریڈ کا سلائس ڈال لیں میں نے ایسے ہی بنایا ہے کیونکہ میرا کیمہ جو تھا وہ ڈرائے تھا تو یہ دیکھیں ہاتھوں کو گریس کر کے اس طرح سے میں نے اس کے کباب بنا لیا ہے اور بہت زیادہ اس کے کباب بنے تھے بہت ہی ٹیسٹی بنے تھے آپ اس کو کوفتے کی شیپ بھی دے سکتے ہیں تو اب میں نے دو چمج گھی لیا تھا وہ گرم ہو چکا تھا اس پہ میں ڈال دوں گی یہ کباب کیونکہ پہلے ہم اس کو اچھے سے کر لیں گے فرائی جس سے یہ بہت ہی زبردست بنیں گے اور فلیور بہت زبردست آئے گا اور یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں تو اب ہم نے اس کو کڑائی کو ہلا کے اچھے سے اس کو ہر طرف سے فرائی کر لینا ہے تاکہ اس کا جو حبصورت سا کلر ہے ہر سائیڈ سے آ جائے اور بابل زبردست سے یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں آپ چمج کی مدد سے بھی اس کو الٹ پلٹ کر کے اچھے سے گولڈن فرائی کر لیں تاکہ دبردست سے یہ ریڈی ہو جائے یہ دیکھیں کتنا حبصورت کلر آیا ہے اور بلکل بھی یہ ٹوٹ نہیں رہے ہیں تو اگر آپ چیکن کے قیمے کے بنانا چاہتے ہیں تو آپ لازمی بنائیں کیونکہ کچھ لوگ بیف مٹن نہیں کھاتے ہیں تو آپ اس طرح سے چیکن کے کباب کو بھی زبردستی کڑائی بنا کے اس کو انجوائے کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنے حبصورت سے اس کے کلر آ چکے ہیں تو اب اس کو ہم ایک پلیٹ پر نکال لیں گے اور زبردست سے کباب ہمارے فرائی ہو چکے ہیں آپ اس ٹیچ پر ان کباب کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اس کی گریوی وغیرہ ریڈی کرنی ہو تو آپ نکال کے اس کو کڑائی میں ڈال سکتے ہیں اس سے آپ کی ٹائم کی بھی بجت ہوگی تو اب ہم نے گی لیا ہے تقریباً آدھا کب اس میں ڈال دیں گے دو درمیانے سائس کے پیاس سلائس میں کٹ کر کے اور اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے فرائی ہم نے اس کو اتنا کرنا ہے کہ اس کا جو کلر ہے یہ لائٹ پنک سا ہو جائے کیونکہ پیاس کو اگر ہم ڈائریکٹ بلینڈر میں ڈال کے پانی ڈال کے فرائی کر دے ہیں اور اس میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے کہ اس کا پانی خوش کرنے میں اس کو بھورنے میں بہت ٹائم لگ جاتا ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی قصر رہ جاتی ہے تو اس لئے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ پہلے پیاس کو اچھے سے فرائی کیا کریں پھر اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیا کریں اب دو عدد میں اس میں ٹماتر ڈال دیا ہیں ان کو بھی ساتھ فرائی کر رہی ہوں تو اچھے سے ان دونوں چیزوں کو میں نے فرائی کر لینا ہے تاکہ ان کا کچھاپن جو ہے یہ دور ہو جائے اور گریوی جو ہے ہماری بہت زبردست بنے تو اب یہ اچھے سے فرائی ہو گئے ہیں تو اب اس کو میں نکال لوں گی ایک سیپرٹ پلیٹ میں تھنڈا ہونے کے لیے اس کو پھر سائٹ پہ رکھوں گی تاکہ یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر اس کو بلینڈر میں ڈال کے میں اس کا ایک پیسٹ سا بنا لوں گی اب جو باقی گھی تھا اس میں ڈال لوں گی ثابت کھڑے مسالے جیسے کہ زیرا ایک چیکا چمچ دو عدد بڑی الائچی دو سے تین عدد دارچینی کے سٹک اور دس سے بار عدد کالی مرچ کے پیسز تھے وہ ڈال دیئے تھے ان کو تھوڑا سا فرائی کیا تو اب جو میں نے مکچر جو ریڈی کیا تھا مسالہ بھون کے وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو ڈال کے میں تھوڑا سا اس کو بھون لوں گی تاکہ اس کا اچھا سا جو ہے فلیور آ جائے کھڑے مسالوں کے ساتھ تو خوشبو بھی اس کی بہت ہی زبردست آئے گی تو اچھے سے ہم نے اس کو کر لینا ہے فرائی یہ دیکھیں کتنا زبردست یہ بھون رہا ہے اور مسالہ اس کا دیکھیں کتنا زبردست ریڈی ہو رہا ہے اب اس میں اس کو سپائسز ڈالیں گے جیسے کہ نمک ڈال دیں گے ہم اس میں حسبے ضرورت لال مرچ کا پاورڈر ایک چائے کا چمچ ساتھ اس میں حلدی پاورڈر ڈال دیں گے آدھی چائے کا چمچ اور اب اس میں ڈال دیں گے سکھا دھنیا پاورڈر ایک چائے کا چمچ سکھے دھنیا پاورڈر کا بہت اچھا فلیور آتا ہے اب اس میں ڈال دوں گی گرم مسالہ پاورڈر آدھی چائے کا چمچ یہ تمام مسالے ڈال کے اس کو ہم نے اچھے سے لینا ہے بھون دیکھ کے ہی آپ کے موں میں پانی آرہا ہوگا بہت ہی زبردست چٹ پٹے سے کباب کی کڑائی بنی تھی اب اس میں ڈال دوں گی پھنٹا ہوا دہیں تقریباً ایک پیالی تو اس کو بھی اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہ دیکھیں اچھے سے مکس ہو چکا ہے اب جو ہم نے کباب فرائی کیے تھے وہ اس میں ڈال دیں گے اور جو دہیں کا پانی ہوگا اسی میں ہی یہ جو کک ہوں گے اور بہت ہی زبردست سے یہ ریڈی ہوں گے یہ دیکھیں اس میں اب ہم نے اچھے سے اس کو مکس کر لینا ہے تاکہ جو گریوی کا جو سارا مسالہ ہے اس کی بھی خوشبو اور ذائقہ کبابوں میں اچھے سے آ جائے تو بزار سے اگر لینے جائیں تو یہ کڑائی بہت ہی زیادہ مہنگی پڑتی ہے تو آپ اس کو گھر میں بنائیں اور انجوائے کریں بہت ہی ٹیسٹی بنے گی بزار سے کہیں گناہ بہتر اچھی بنے گی ہے تو اب اس کو کور کر کے تقریباً آٹھ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور دیکھیں زبردست سے کباب کی کڑائی جو ہے ہماری ریڈی ہو چکی ہے اب اس پہ ہم کریں گے کچھ گارنشنگ جو اس کو اور بھی چارچان لگا دے گی اگر آپ یہاں پہ مسالہ اس کا تھوڑا گریوی ٹائپ دورا لکور ٹائپ بنانا چاہتے ہیں تو آپ اس میں آدھا کپ یا آدھا گلاس پانی ڈال کے بھی اس کو کور کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ تھوڑا سا مسالہ اس کا اور بن جائے لیکن میں اس کو ایس اٹیز ہی سرف کروں گی تو یہ دیکھیں کتنے زبردست اور اچھے سے یہ بن چکے ہیں بلکل بھی نہیں ٹوٹے ہیں زبردست سے کباب کی کڑائی ہماری ریڈی ہے یہ دیکھیں بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزے دار اب اس پہ ہم ایک قدد لیمن جو ہے وہ سکویز کریں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو لیمن کے ساتھ اچھے سے مکس کر لینا ہے تھوڑا سا اس میں چٹ پٹا سا فلیور بھی آئے گا اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے ہری ملچیں اور جو ادرک تھی اس کو لمبا لمبا باریک باریک کاٹ کے ووپ ڈال دیں گے بہت ہی ٹیسٹی بنیں گی یہ جب آپ کے موں میں ادرک کائے گا کرسپی سا تو آپ کو بہت ہی مزہ دے گا اب یہ ہماری ریڈی ہے کڑائی اس کو ہم سرک کریں گے اور اگر ریسپی اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ لازمی کلک کریں تاکہ میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ تک پہن سکے ملتے ہیں نیو ہیلڈی اور ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ